پاکستان کی تاریخ کا ایک سنہرہ دن تاریخ ساز دن جب ایک شخص نے بائیس سار کی جدوجہد کے بعد منزل پالی پاکستان کا نیا وزیر اعظم عمران خان آج پارلیمنٹ میں ایک سو چھتر ووٹ لے کر وزیر اعظم بن گیا اس کے مقابلے میں شہباز شریف نے چھانوے ووٹ لیے تبدیلی کا نعرہ لگانے والا عمران خان آخرکار اپنی منزل کو پہنچ گیا یہ جدوجہد بائیس سال سے جاری تھی کپتان کے ساتھ اس کی کھلاریوں کی لگتار میند کے بعد ابھی پاکستانی قوم کو بہت زیادہ امید ہے نئے پرائم منسٹر عمران خان سے کہ پاکستان جو کہ اس ٹیم محرومیوں اور اندھیروں میں ڈوبا ہوا ہے اس کو محرومیوں اور اندھیروں میں کیسے نکالے گا تو آج اپنی الیکشن جیتنے کے بعد وزیراعظم بننے کے بعد پہلی سپیک میں عمران خان نے انتہائی جن جذباتی انداز سے عوام کو یقین دلایا کہ آپ سے یہ ہوئے وعدے پورے ہوں گے اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں کسی سے این آرونی کروں گا کسی چور ڈکیت ڈاکو سے این آرونی کروں گا اور انتہائی یقین موقم سے کہا کہ پاکستانی غریب عوام کا لوٹا ہوا پیسہ ایک ایک پائی پار ملک سے واپس دلواؤں گا تو ہماری دعایں ہیں کہ نیا وزیراعظم جو کہ عمران خان بنا ہے اسلام اور پاکستان کے لئے بہت بہتر ہو عمران خان اپنے وعدوں سے کیسا پورا کرتا ہے یہ تو آنے والا واقعی بتائے گا ہماری دعا ہے پاکستان ترک کی جافتہ ممالک میں کھڑا ہو پیارے دوستو اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئے تو برائے مربانی میرا چینل لازمی سبسکرائب کریں